بادام بڑا ہے دو آزار روپے کلو ہے امریکن بادام جی امریکن بڑا بادام ہے اس میں ایک دانہ بھی کڑوانی ایک دانے کڑوے کے اوپر ایک آزار روپے نام ہے یہ امریکن چھوٹا بادام ہے یہ اٹھارہ سور بے کلو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے دانیش رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اور بہت مناسب ریٹ ہوتے ہیں بھائی سے معلوم کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے ہوں سلام علیکم بھائی جارب والیسلام کیا حال ہے بھائی جارب آپ کا اللہ منحب کیسے ہو اللہ شکرائب خیویت سے تو بھائی یہ ریٹ کے حوالے سے معلوم کرنا تھا ہمارے ویویس کو بتانا تھا کیا کیا آئیٹم ہے آپ کے پاس اور کیا ریڈ ہے ریڈ سے پھیلیا ہمارا دخان ہے ہمارا ریمبو سینٹر میں جی ون سب سے پھیلہ دخان ہے جی جی ہمارا کام جو ہے ہون دین بھی ہم کرتے ہیں ریڈ تو انشاءاللہ مارکٹ سے ار چیز میں سو پچاس ڈرائی فوڈ جی سارا اس وقت بار ممالک سے آتا ہے اور مناسیف ریڈ پہ ساب سترہ مال ہے نیا کو لٹی ہے ابھی جس طرح انجیر کو دیکھ رہے ہیں انجیر اس وقت مارکٹ میں چل رہے ہیں تقریباً ڈرائی فوڈ جی سارا اس وقت مارکٹ میں چل رہے ہیں انجیر اس وقت مارکٹ میں چل رہے ہیں انجیر اس وقت مارکٹ میں چل رہے ہیں وہ کاغزی ہے یہ منپلی ہے تو یہ اٹمز کے آوالے سے بھی ویوٹی بلکل کھوپرا ہوگا میٹھا ہو گیا مٹھا کٹن میٹھا ننگ سی photon ہی آید اینڈیا آلام آپ نے شھے سوئوب میں چگی lírd ہے چھے سو روکی هاکہ جھرے بلکل فریش ہے چھے اٹھم تو اور آہیٹمیں ہیں ٹھیک ہے آپ کے لئے ایرانی چوکلیٹ چار سو روکی لے ایرانی عالو بخارا کشمیش اور یہ چینہ خروڑ ہے چھ سو روے کلو ہے کٹھا بادام ہے خابلی کٹھا بادام ہے چھ سو اچھ سو روے کلو ہے کولیٹی میں ایک ہی ہوگی یا اور بھی کولیٹی آنکہ ہے کولیٹی تو ار چیز میں تقریباً پانچے کولیٹی ہوتا ہے ابھی تو یہ صرف دسکرینڈ ہوگا اگر چیز میں الگ الگ چیز ہے تو الگ الگ ریش ہوگا اور بقائے یہ ہم جو گفت میٹ کا ٹھکریہ بنتا ہے ہم آپ کے سامنے بنا رہے ہیں تو یہ کیا کیا اس میں موجود ہے یہ تو بھائی نے خاص کارا سپیشل آٹر سے بنا ہے اس میں پشتا اخرور کاجو انجیر کوفرا کشمش یہ چیزیں چلغوزہ بھی اس میں اچھا جی ماشاء اللہ تو یہ کتنے کی ٹھکری پڑتی ہے یہ تقریباً بہت سسا پڑ رہا ساڑھے پانچ آزار کا پڑ رہے سار آئٹم سارے آئٹم ساڑھے پانچ آزار بھی اور آگے اوپر سعودی عرب کا کجور لگا ہے آپ کیمرا لگا دو آجوہ کجور ہے بلکس ارجنل آجوہ مکس نہیں ہوگا اس میں ایرانی مکس نہیں ہوگا کیجی والا ہے پکیٹو چھیک ہے یہ چھوارا ہے ارجنل سکر والا خیرفور والا چھوارا ہے ایرانی کجور ہے بسرا والا کجور ہے یہ ایرانی کجور کیا کیجی ہے؟ ایرانی کجور چار سو اسی روپے کلو ہے چار سو اسی روپے کلو ہے ریٹیل میں چی سور پیریٹ چلتا ہے زایدی کجور ہے تین سور روپے کلو ہے تین سور روپے کجی ہے ٹھیک ہے اگے پڑاو ہے گمبائی روپے کجور ہے یہ بلوچستان که سو دیارب کھانا سالے چی سور روپے کلو ہے ساف سترہ مارے بلکل نیا فریش ماشاءاللہ ساف سترہ دیکھ رہے ہیں بڑا دانا بھی ہے اور تو ماشاءاللہ یہ خوبانی نرچوارا میکس میں واہ اگی آپ کامرا لگا دو دیسیگی موجود ہے شید موجود ہے چلغوزہ موجود ہے دیسیگی کیا کیجی ہوگا؟ دیسیگی تیرہ سور روپے کلو ہے ولسل میں گرانٹی کی ساتھ ہے ساف سترہ مارے کلوٹی تو خیر ابھی پیلوان لیوڑی ہے دیسیگی والا چکوال کا مشہور اور اکبری لاچی ہے انٹرنیشنل انڈیا کا سب سے بترینی سیاگی یہ کجی والا پیکٹیل ہے کتنے کا پیکٹیل ہے یہ چھ ہزار روپے کجی یہ چلغوزہ پڑھا ہے مختلف کلوٹی کا شربتے ہیں ہارکی گلاف ہے یہ کتنے کا پیکٹیل ہے چھ ہزار روپے کلوٹی ہے یہ چھ ہزار روپے کلوٹی ہے اور پاکستانی اس وقت 4500 روپے کلو ہے 4500 روپے کلو ہے اور یہ گھڑ بلیک جو سردی کے ایٹم سے حوالے سے بات کی جائے یہ گھڑ کالا جو ہے یہ پشاوری گھڑ ہے کالا والا بغیر کے مکل والا ساف سترہ مال ہے اور یہ شکر پڑھا ہے اس کی برابر میں سپید شکر ہے یہ گھڑ کی شکر ہی کلاتی ہے یہ پنجاب والا شکر ہے جی اور تو آگیا ہمارے پاس گھڑ چار مغز خاش خاش یہ چیزیں جو دوایی بنانے کے لئے کام میں آتے یہ گھڑ ہے اورجنال کیکر والا گھڑ ہے ایرانی گھڑ ہے اور یہ مکس آئیٹم پڑھے ہیں یہ مکس میں ہوئے اس میں پشتا کاجو آخرور بادام سب کچھ مکس ہے یہ تقریباً چبیز سورو پہ مارکیر کرد یہ ایٹم پڑھے اللہ مکس آزار پڑھے دو آزار پڑھے کلو دو آزار پڑھے کلو دو آزار پڑھے کچھ مکس اس میں دو نمبر مکس آسمیں میں صرف ممپلی کوپرا چشمس ہے تین آئٹم موجود ہے اس میں ماشاءاللہ صاف مال ہے ٹھیک ہے یہ ارجنل پڑا چنار ممپلی اس میں ملیشیا بلکل مکس نہیں ہوگا یہ ساتھ آٹھ سو ریڈ چلے ہم نے ساتھ سو لگایا اور یہ اللہ بلا کرے یہ اگر کمرا لگاو یہ انڈیا کا ممپلی ہے ساتھ سو ریڈ چی سو لگایا اور یہ تازہ شپیشل گوروالا لڈوئے دائیسو کامال دو سو میں چلا رہے کابلی مصری داغے والا ڈیڑھ زور بے کادا کلوئے سفید مخانہ ہے مٹا اور میوی والا گوڑے سو رو پاو اور گوروالا لیوڑی کھالا کشمیش سپید بیج کالا بیج سورج مکی کا بیج اور یہ چینہ آخرود ہے چینہ آخرود کیا کیجی ہوگا چینہ آخرود جو یہ ساتھ سور بے کجی ہے یہ ممکن بیج سورج مکی کا کنداری بیج چار سور بے کلوئے اشپیشل ایرانی چنہ چی سور بے کلوئے کدو کا بیج لنبا والا ایرانی بیج ازار بے کلوئے چینہ بیج ہے چی سور بے کلوئے پڑاچنار والا فلی ہے سات سور بے کلوئے دیسی خوبانی ہے اورجنل بغیر گٹک یہ ہے آٹھ سور بے کلو پیشتا تازہ فریش پیشتا ایرانی سابت پیشتا جو کلو پیشتا ہے سابت پیشتا ہے ٹکریباً چتی سور ریڈ ایم نے ہول سل میں اٹھائی سور بے کلوئے یہ جیسی آخرود بیری ہے اس میں نہ کالا ہوگا نہ چھرا ہوگا نہ خراف ہوگا نہ کٹا ہوگا سابت سب سفا مال ہے چوبی سور بے کلوئے چوبی سور بے کلوئے چھیک ہے یہ ایرانی دوڑا پیشتا ہے یہ تین آزار بے کلوئے چنہ ہے پل سے چنہ بغیر گٹک والا چار سو آسیر بے کلوئے کلوئے کنداری گول کشمش ہے مٹا بغیر جانی والا سات سور بے کلوئے کاجو نمکین ہے اٹھائی سور بے کلوئے دبل سائی ہے دبل فرائی کاجو سادہ ہے اورجنل انڈیا والا جو ہے تین آزار ہے وکنام والا جو ہے وہ اٹھائی سور بے کلوئے ہیں یہ پلوان لیوڑی بہت مشہور لیوڑی ہیں پلوان لیوڑی چکوال کا مشہور لیوڑی سب سے بہتر ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے دیسیگی کی ہوتی ہے ماشاءاللہ اس کی بہت عارف چونی ہے یہ بلوچستانوالا پشتا ہے یہ پچی سور بے کلوئے یہ ایرانی آمد غیی ہے چونتی سور بے کلوئے یہ ارژینل ساب سترا کابلی چلگوز ہے اٹھالی سور بے کلوئے یہ دیسی آف روڈ دو آزار بے کلوئے بادام بڑا دو آزار بے کلوئے امریکن بڑا 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 اسمیں ایک دانہ بی کلوانی ہوگا ایک دانہ کلوئے کے اوپر ایک آزار پی نام ہے جوارد یہ امریکن چوٹا بادام ہے یہ اٹھارہ سور بے کلو ہے یہ پیشتا مغاز ہے پیشتا مغاز ہے تقریباً اس وقت چی آزار پی ریڈ چل رہے ہیں امنے والسل میں اٹھالی سور بے کلو کیساب سے لگایا ہے یہ سفید پول مخانہ ہے بڑا پایدامان ہے یہ خاص کر کے دوائیوں میں استعمال کیا جاتے ہیں یہ پول مخانہ ہے اور اگی آپ بیس کلی آپ کامرہ میں لگاو یہ سارے ورائڈیاں موجود ہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی ورائڈیاں ہیں کہ بتانا بہت مشکل ہو چکا ہے ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو سارے ایٹم بھی بتانا ضروری ہے اور یہ ہمارے پاس موجود ہے اسپیشل زافران جو اس وقت ساڑھے تین لاک روپے کلو چل رہا ہے اوریجنل زافران مناسف ریڈ بے ہیں اس میں کپنی کولیٹیاں آتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے اس میں بہت کولیٹیاں آتا ہے یہ سب سے بہترین جو کولیٹی ہوتا ہے وہ سپر نگین ہوتا ہے پھر خالی نگین ہوتا ہے پھر پوشال ہوتا ہے چار پانچ کولیٹی اس میں ہوتا ہے اور آج کل سار اس میں دو نمبر آتا ہے ہاں یہ بتانا ضروری ہے تاکہ ہماری ویورس کو معلوم چلے کہ کون سی کولیٹی بہتر ہے اور یہ خاص کر کے میں خود ایرانی سے لاتا ہوں ہاں خود لاتے ہیں میں خود لاتا ہوں ایرانی سے یعنی بلیف ہو سکتے آپ کے بلکل یاد ایرانی علو بخارہ ہے کٹر میٹھا بہت پیارا علو بخارہ ہے اور شید کے پاؤچ کتنے گئے یہ آف کے جی والے آف کے جی والا یہ سوات کمپنی کا ہے یہ ساڑھے تین سور بیگ آف کے جی دو سو پچاس اربی ہے دو سو پچاس اربی ہے دو سو پچاس اربی ہے اور چھوٹی مکی والا جو شید ہے وہ بھی موجود ہے وہ یہ ہے اوپر کامرہ لگا دو چھوٹی مکی کا شید ہے گرانٹی کے ساتھ ہے کوئی اشکاش تو آدھا کاؤ آدھا اپس لاؤ کانی کے پیساں اسے نہیں کٹے گا بائیس اربی کے لئے گرانٹی کے ساتھ ہے کیا بات ہے یا روبردہ ریڈ بہت مناسب ہے انشاءاللہ اور تو اسے بہت ایٹر میں جو ہم ویڈیو میں نہیں بیان کر سکتا ہے کولیٹی صاحب جترہ ہے ایک بار اگر آپ یہاں آکے ویزٹ کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتر آپ کو ریڈ اور چیز کولیٹی بل دیں کیونکہ یہ کولیٹی ایک نمبر چیز ہے ٹوٹل میں نے ریویو کرا اور سرپ کے کون کون سے ہی ہیں یہ مختلف کسار چیز کا سکا موجود ہے سیب، بانگو، آنار، آلو بخارہ، شربتی موجود ہے املی، آلو بخارہ، آنار، سب کچھ موجود ہے اور آگے جو پڑھا ہوئے یہ مربے پڑھا ہوئے نیچے سیب، بائی، آری، عملہ، گاجر، گلکان یہ مربے ہیں یہ کتنے کیجی کا ہے؟ یہ آپ کیجی کا ہے ڈائیس اور بے کا ہے سب سترہ ہے، بالکل کلے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے شادی کا جو کلیا ہے وہ ہم بناتے ہیں اور شادی کا جو ٹھوکریہ ہے وہ ہم بناتے ہیں ابھی کوئی کراچی میں یا کوئی اسلام آباد پہ سلاباد پاکستان کے جس بھی کونے میں بنجے ہیں ہمارا کشٹمر ہیں، ہم ان لائن کام بھی ہم لوگ کرتے ہیں دیلیوری بلکل پری ہے دیلیوری بلکل پری ہے آپ کی دکان کا ایڈرس ہم نے دے دیا؟ ہمارا دکان کا یہ ہے کہ سدر ریمبو سینٹر جی وان شوک ہے اجوار رائے فوتنام ہے پہلے ہمارا دکان تھا، امپریس مارکیٹ کے اندر، امپریس مارکیٹ ٹوچ کا پھر ہم نے یہاں پہ دکان کھل کھلایا ہمارا دکان اس کو معلوم نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ ٹول چکا میاں پہ شفت ہوا ہے ہمارا دکان امپریس مارکیٹ کا سب سے پرانا دکان ہے ہمارے دادا کی ٹیم سے ہمارا ایڈ رائے فوت کا کام ہے یہی کام ہے اور ہم اگانستان کی نزدیک پڑتے ہیں یہ چیزیں ہم بہت سستہ لاتے ہیں اور بہت سستہ بیچتے ہیں تو یہ آپ کا کونٹیک نمبر ہمارے ویوز کو مل جاتا ہے؟ سکرم پہ جو نظر آئے گا وہ ہم بتا دے گا سکرم پہ لگا دو ٹھیک ہے تو بھائی سے کارڈ لے لیتے ہیں ہم لوگ اور یہ ٹوٹل ہی ہم نے ریویو کر لیا ٹھیک ہے بہت شکریہ بھائی جان آپ کا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک لے اللہ حافظ